السلام علیکم ورحمت اللہ برخاتہ لیکن کیا کیا جائے کہ کاروان کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا اب ایک طرف تو ہم دن رات اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور سنت جیسے مقدس ناموں کا ورد سنتے ہیں اور دوسری طرف اپنی سوسائٹی میں اپنے ارد گرد مقر و فریب منافقت اور بے حصی کے مظاہرے دیکھتے ہیں تو ہمیں کسی بات پر یقین ہی نہیں رہتا اور اس کے نتیجہ میں پورے کا پورا معاشرہ غیر شعوری طور پر ایک بے یقینی بے اعتمادی اور منافقت میں مبتلا ہو گیا ہے اس بے یقینی کی وبا میں ہمیشہ کی طرح اب بھی قرآن حقیم ایک ایسی روشن راہ ہدایت کی کتاب ہے جو ہمیں واپس ایک صحت مند معاشرے اور دنیا و آخرت میں کامیابی کی شہرہ پر گامزن کر سکتی ہے اللہ کے عطا کردہ اصول و قوانین اور محکم احقام ایسی قوت ہیں جو ہماری اہنمائی کر سکتے ہیں ان کی محکمیت کی شہادتیں خود اللہ تعالی نے ان الفاظ میں دی ہے سورہ الحاقہ میں ارشاد فرمایا ہے ابھی جاری ہے انشاءاللہ بکیہ اگلی ویڈیو میں شیئر کیا جائے گا جزاک اللہ مخیرہ جزاک سکتے ہیں